موسیقی نمستے فرنڈز آرٹ آف ٹیرو میں آپ کو سواگت ہے اس اوشوزن ٹیرو کے 13 اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے ویکارڈ آف نیو ویژن کے بارے میں اور نیو ویژن کو ہم کمپیر کریں گے رائیڈر ویڈ کے 13 کارڈ کے ساتھ جو کہ میجر ارکانہ کا 13 کارڈ ہے جس کو ہم ہنگڈ مین کہتے ہیں تھوڑا بہت پہلے تو سمجھیں گے ہنگڈ مین کے بارے میں ہنگڈ مین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک الٹا لٹکا ہوا ہے پیڑ سے اور پیڑ پہ الٹا لٹکنے کے باوجود بھی اس کے سر کے پیچھے جو ہے ایک طرح کا پوزیٹیو آرہ شو کرتا ہے اور یہ پوزیٹیو آرہ ہمیں یہ ہی بتاتا ہے کہ no matter how weird the position of the hangman is but there is something positive which is going on تو ہنگڈ مین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ there is something negative to it کہ there is something which is not happening right لیکن جب ہم اگر ہم ہنگڈ مین کے شکل کو دیکھیں اس کے فیس کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ there is something positive to it so hangman جب بھی آپ کی leading میں آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ there is a process which you are going through جس کو آپ تپسچریہ کہہ لیجے جس کو آپ سادنہ کہہ لیجے جس کو آپ کہہ لیجے کہ ایک آپ کی life میں ایک ایسا process شروع ہوا ہے جو کی آپ کے لیے important ہے so ایک ایسا process جس میں آپ سیکھ رہے ہیں کچھ آپ grow کر رہے ہیں اور جب بھی ہم grow کرتے ہیں جب بھی ہم اس process سے نکلتے ہیں تو وہ process تکلیف آلا ہوتا ہے learning involves pain and there is no gain without the pain so this was hangman in short اب ہم بات کریں گے the card of new vision کے بارے میں جو کی osho's and tarot کا 13th card ہے جب ہم new vision کے pictorial کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے آدمی کا جنم ہو رہا ہے وہاں پہ with all the colors of rainbows and stars around him تو اس نئے آدمی کے جنم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ستارے اور بہت سارے rainbow کے colors جو ہیں ہم آس پاس اس card کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ بات کر رہا ہے card ایک نئے جنم کی ایک نئی beginning کی آپ کی life کی ایک ایسا vision جس کو آپ نے اب تک نہیں جیا تھا جو آپ کے جیون کو ایک نئے ڈھن سے جینے کا طریقہ بتاتا ہے osho نے اس new vision کی بات کری ہے zorba the buddha وہ کہتے ہیں جب بات ہو دھیان کی دھیان ایسا ہو جیسے buddh کا ہے اور لیکن بہار کا جیون اگر جینا ہو جیسا zorba the greek کا ہے zorba کا example انہوں نے اس لے لیا کیونکہ اس نے اپنے جیون کو بہار کی ڈائریکشن میں پوری طرح سے ایکسپریس کیا جب ہم zorba کو دیکھتے ہیں لیکن جب ہم buddha کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو life ہے جو ایک inner life ہے وہ complete show کرتی ہے اور آج کل کے ٹائم میں آج کا جو ٹائم ہے اس میں وہ ہی آدمی complete ہے جس کے اندر zorba the buddha کا جنم ہو رہا ہے جس میں zorba the buddha دونوں آ کر ملتے ہیں کی آپ کا جو بہار کا جیون ہے وہ zorba کی طرح ہوں اور آپ کا جو بھیتر کا جیون ہے وہ buddh کی طرح ہوں تب جا کے جو ہے جیون میں ایک نئی دشا آتی ہے ایک نئی completion آتی ہے اور ایک نئے vision کا جنم ہوتا ہے اوشو کی تیچنگز جو ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو they are like they are mostly talking about zorba the buddha he says there is nothing you should leave that you should live your life in such a way that you should be able to live the outer and the inner both you have been given two wings two wings to fly اور انہی دو پنکھوں کے کارن جو ہے آپ آپ اپنے جیون کو پورے طریقے سے جی سکتے ہیں ہم یہاں پہ چو ہے اپنے آپ کو کو ایکسپریس کرنے کے لئے آئے ہیں and each one of us has a very unique song to sing ہم سب کے پاس ایک بہت ہی ایک یونیک contribution ہے ایک بہت ہی ہمارا ایک یونیک way ہے اس دھرتی پہ ہونے کا you start becoming complete when you start expressing that song when you start expressing yourself your very unique self اور جس دن آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس دن آپ ایک نئے وقتی ہوئے اس دن ایک نیو vision کا جنب ہو اس دن ایک نیو man is born города آنے سپار restaur facile ہم دیکھ سکتے ہیں ایک square ہے circle ہے اور triangle ہے جو square ہے وہ شروع کرتا ہے ہماری فیزیکل لائف کی ہماری ورڈلی لائف کو جو circle ہے وہ ہماری Spirit life کو شکرہ کرتا ہے ہماری spiritual life کو اور جو triangle ہے اس کے اندر Manifest Unmanifest سنسار سپریچوالٹی اور ایک نئے آدمی کا جنم تینوں چیزیں اکٹھے آ جاتی ہیں جب فیزیکل اور سپریچول کا ملن ہونا شروع ہوتا ہے تب ایک تیسری ڈائمنشن جو ہے نکلنی شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو ویژن آف مام سو دیز ٹو ڈائمنشن گیس برث تو دی دھرڈ ڈائمنشن اور دیتی ہے ہمارے پاس ہر مومنٹ میں یہ ایک چوئیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپریس کریں گے یہ تین ڈائمنشن جو ہیں کہ آپ اس کو فیزیکل لیول پر منفیس کرنا چاہتے ہیں سپریچول لیول پر منفیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایک ایسے ڈائمنشن سے ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر کمپلیشن شو کرتا ہے اور اوشو کہتے ہیں جیسے سے آپ اس ڈائمنشن کے پرتی جو ہے اوپن ہونے شروع ہوتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ دائمینشن آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس دائمینشن ستارس بکم مجھولتا ہے اور وہ ایروانی کا اپنی ہوگی اور آپ پر آنے کی نیوی ویدی اور آپ پر آنے کی نیوی ایک نیوی مام آدمی شرکتے ہو جاتا ہے ایک سکریزوفرینک کا جیون جیتا ہے سکریزوفرینک کیا ہوتا ہے سکریزوفرینک ہوتا ہے جہاں پہ آپ حصوں میں پٹے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کمپلیٹ نہیں ہیں جس میں آپ سپلٹ پسنالیٹی ہیں کی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور جس دن وہ سکرزوفینیا آپ کے جیون سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے اس دن آپ کے اندر ایک کمپلیشن آنی شروع ہوتی ہے اس دن آپ کی جو لائف میں جو ڈلنس ہے وہ ختم ہونی شروع جاتی ہے جتنی زیادہ ارجہ آپ کے اندر ہوگی اتنی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اندر اجنیز کا جنہو آپ کے اندر ہوگا اور بہت اینرڈیزی نہیں ہے اس کاٹ کے تھوہ اوشو نے بہت بیوٹیفل میسیج دیا ہے ہمینیٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ آدمی اس کے اندر سے یہ سپلٹ نیچر ہے اس کا وہ ختم ہو جائے وہ زیادہ انٹیگریٹ ہو جائے like he more united into himself he has this vision for a man is that where the inside life and the outside life can meet اور جس دن جو ہے اس کے بھیتر کا اور بہار کا جیون جو ہے ایک ہونا شروع ہوتا ہے اس دن اس کے جیون میں سچائی آنی شروع ہوتی ہے اور سچائی آنے کے وجہ سے اس کے لائف کے اندر ایک spiritual بات شروع ہوتا ہے اور spiritual بات سے اس کی لائف میں وہ god سے جڑتا ہے وہ universe کے ساتھ connect ہو پاتا ہے so the message is very simple message of this card of new vision is be rich from inside and be rich from outside تو richness صرف ضروری نہیں کہ ایک پیسے کی رچنس ہو there is a richness which can happen beyond physicality اور آپ کو اس card کے ترہو یہ ہی remind کیا جا رہا ہے کی کہ that you have that richness that you have all the wealth which is available which will make you complete both from inside and outside so this was my reading for you for the card of new vision i hope you enjoyed it and i will see you in my next one thank you so much for watching namaste موسیقی 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 موسیقی